میری یہ بچپن سے عادت رہی ہے کہ جب محلے کی دکان سے کچھ بھی لیا انہوں نے اخباری ٹکڑے میں لپیٹ کر دیا تو شائع کے استعمال کے بعد اس اخبار کے تراشے کو اس ٹکڑے کو ضرور دیکھا اور پڑھا یہ دو ہزار دو کی بات ہے کہ میں ملتان میں اس وقت جامعہ اسلامی آنوار العلوم میں پڑھتا تھا شہر اکن عالم مارکیٹ میں تازہ جلے بھی بن رہی تھی وہ خریدی تو اخبار کا ساتھ آنے والا ٹکڑا پوری زندگی تبدیل کر گیا ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا کالم نگار کا نام اب یاد نہیں ہے لیکن اس نے جو لکھا تھا وہ سب یاد ہے حرف بحرف تو نہیں لیکن یاد ہے آپ بھی سنیں اس نے لکھا کہ میکل اپنے ایک کروباری دوست کے پاس دفتر گیا چائے پی گپ شب لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا جب دفتر سے نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر ایک شکیت لگائی کہ جناب فلانچ اپڑا سی سوست ہے کام نہیں کرتا ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملئی میرے اس دوست نے کہا اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے رکھا ہوا ہے فارق کرو اسے میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس سے بات کر لو کیا پتا اس کے کچھ مسائل ہوں پھر میں نے اپنے دوست کو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے دن کچھ ایسے پھر ایک اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور جو ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹری سے دو چار اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے مال و دھن برستا گیا دو بچے ہو گئے شیخ صاحب نے کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے ایک انتہائی پوش علاقے میں دو کنال کی ایک کوٹھی خرید لی مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر پندرہ سو روپے مہوار پر اپنی کوٹھی پر ملازم رکھ لیا سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا نہ کسی سے کوئی جھگڑا نہ کوئی عداوت نہ کبھی کوئی شکایت ایک بار شیخ صاحب دن کے دس بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کر دی کہ ابھی واپس دفتر جانا تھا دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی لگاتے سلطان کے ہاتھ سے پائپ فسلا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پوری ایک تیز پھوار جا پڑی شیخ صاحب بھیگ گئے سلطان پاؤں میں گر گیا گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی لیکن شیخ صاحب کا دماغ اسمان پر تھا غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا اور کہا شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ سلطان بچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک چھنڈا ہو جائے تو واپس بلالیں شام کو شیخ صاحب واپس آئے دیکھا سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا تھا گارڈ کو کہا اسے دھکے دے کر نکال دو یہ یہاں نظر نہ آئے صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا رب جانے کہاں گیا تھا وقت گزرتا گیا شیخ صاحب کے تیزی سے ترقی پاتے کربار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہرہوسہ آنے لگا کربار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی لیکن شیخ صاحب زندگی سے بہت مطمئن تھے پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی کچھ مزدور بھی جل گئے شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھا ایک کروڑوں کا جھڑکہ لگ گیا کربار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑھنا شروع ہو گیا بڑا بیٹا یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا دوستوں کے ساتھ صاحب پر مری گیا واپسی پر حادثہ ہوا تو وہ جوان جہان دنیا سے رخصت ہو گیا شیخ صاحب کی کمر ٹوٹ گئی نقصان پر نقصان ہوتے گئے دو کنال کی کوٹھی بیچ کر دس مرلے کے عوامی طرز کے محلے میں آگئے جب اکل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے ہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے سمر جائے اور باقی ماندہ کرو بار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھ کر بینک سے کرزہ لیا اور چھٹے بیٹے کو ایک نیا کروبار کر کے دیا اس کے پارٹنر دوست نے دگا کیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا شیخ صاحب ساٹھ سال کی عمر میں چار پئی سے لگ گئے ایک دن ایک پرانا جاننے والا ملنے آیا حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا کہنے لگے کہ شیخ صاحب انڈیا سے ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں اس وقت داتا صاحب کے قریب ہی ایک مکان میں ان کا چند دن کا قیام ہے اگر ان کے پاس سے دعا کروالیں تو اللہ کریم شاید کرم فرما دے شیخ صاحب مرتے کیا نہ کرتے فوراں تیار ہو گئے اس مکان پر پہنچے اللہ والے سے ملاقات کی مسئلہ بیان کیا انہوں نے آنکھیں بند کی کچھ دیر اللہ کے فقیر مراقبے کی قیفیت میں رہے پھر آنکھیں کھولیں شیخ کو دیکھا اور کہا کہ تم نے سلطان کو کیوں نے کھالا تھا شیخ کے سر کے اوپر گویا ایک قیامہ ٹوٹ پڑی آنکھوں سے آنسوں کی ایک نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی شیخ بزرگ کے پاؤں میں گر گیا مافیاں مانگنے لگا بزرگ نے اسے کہا میری بات سنو پروردگار رازق ہے وہ رزق ضرور دے گا لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا اوپر سے نیچے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں نالوں کی طرح ہوتی ہے رزق کی تقسیم اسی طرح ہے پروردگار کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کرو گے تو تمہارے حصے کا وہ رزق جو اس وسیلے سے تمہیں بطور معافظہ مل رہا تھا ختم ہو جائے گا تمہیں لاکھوں کروڑوں سلطان کو پندرہ سر روپے دینے کے لیے ملتے تھے تم نے وہ روک لیے اوپر والے نے تمہارا معافظہ ختم کر دیا اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو اگر وہ مان جائے اور معاف کر دے تو تمہارے دن پھر جائیں گے شیخ کی دنیا لوٹ چکی تھی وہ سر پیٹ تک گھر آیا پرانے کاغذات ڈھونڈتا رہا کہ شاید کہیں سلطان کا کوئی پتہ کوئی شناختی کار کوئی اور معلومات مل سکیں کچھ بھی نہ ملا تو شیخ دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈنے چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا مگر سلطان نہ ملا چھوٹا بیٹا ڈھونڈتا ڈھونڈتا چکوال اڈے پہ آ پہنچا باب کو واپس لاہور لے آیا لیکن شیخ کا دل کا سکون ختم ہو گیا تھا کچھ دن بعد شیخ پھر گھر سے غائب ہوا تو بیٹے کو معلوم تھا کہ کہاں ملے گا وہ چکوال پہنچا تو دیکھا باپ زمین پر بیٹھا سر میں راکھ ڈال رہا تھا خاک ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا سلطان تم کہاں ہو سلطان تم کہاں ہو بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس رہا ہے چند دن کے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا کالم نگار نے لکھا کہ میں نے اپنے دوست کو یہ پوری کہانی سنئی اور اسے کہا چپڑاسی کو نہ نکالو اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہے اسے تو رب کہیں اور سے بھی دے دے گا کہ اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معافضے والی نعمت سے معروم ہو جاؤ برادران اسلام مجھے جی واقعہ پڑے ہوئے کم از کم اس وقت بیس سال گزر گئے ہیں آپ یقین کریں اس واقعہ نے میری زندگی بہت بدل دی مالی معاملات میں بہت ہی زیادہ میں محتاط ہو گیا اگر کسی کے پاس کچھ پیسے رہ گئے تو نہیں مانگے کہ کہیں اوپر والے سے ملنے والا معافضہ کم نہ ہو جائے اور کوشش کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیک نیتی سے وسیلہ بننے کی کوشش کی جو بھی مستحق ہیں ان کا خیال رکھنے کی اپنی بسات کے مطابق کوشش کی اور ان بیس سالوں میں کبھی تنگ دست نہیں ہوا ایک سے ایک بڑھ کر ایک وسیلہ ملتا گیا اور اس سفر میں آگے بڑھتے گئے موسیقی موسیقی